بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گونڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو آج میں آپ کے سامنے افسوسناک واقعہ رکھوں گا جو پچھلے ٹائم آج فیصلہ بعد چار اپریل دوہزار تیس ہی کا واقعہ ہے ناظرین ایک محنت کش گریب آدمی جو کہ ایک کپڑے کی دکان کے اوپر سیل مین اویس نامی لڑکا پچیس سال عمر تقریبا نوکری کرتا ہے اس نے اپنی تنخواہ مانگی تنخواہ مطلب پچھلے اگر مہینہ اس نے کام کیا ہے تو یہ چار تاریخہ جو ہو گئی ہے یا کوئی اس سے پچھلے کو اس کے واجبات رہتے ہیں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا ناظرین یہ واقعہ پیش ہے کوئی ایس بی کلاتھ والے یا مطلب یہ گول کچیری بزار میں کوئی کپڑے کی دکان ہے شیخ زین اور شیخ شبیر اس کے والد ہیں دونوں باپ بیٹا فائرنگ کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے ہیں یہ بریکنگ نیوز جس طرح ہمارے پاس ابتدائی ریپورٹ آئی ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ افسوسناک واقعہ ہے ناظرین چار اپریل دوہزار تئیس آج کی تاریخ میں یہ پیش آیا ہے جناب فیصل آباد کچیری بزار گول واقعہ فائرنگ یعنی یہ جو واقعہ فائرنگ کا ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ سیل مین ہے جو کہ اس دکان پر کام کرتا ہے ایس بی کو کلات والے ہیں ناظرین شیخ زین اور شیخ شبیر یہ مالک ہیں باپ بیٹا ہیں اور عویس نامی لڑکا کو پچیس سال عمر ہے یہ ان کے پاس بقیدہ کو جوب کرتا ہے کام کرتا ہے اور اس نے اپنی کوئی تنخواہ مانگی ہے پیسوں کا مطالبہ کیا ہے ظاہر ہے ہر گھر میں آج جو صورتحال ہے مہنگائی کا عالم ہے ہر گھر انسان پریشان ہے تو ظاہر ہے جس بند نے مزدوری کیا ہے اس کو دستری کو اگر ملتی ہوگی میبی تو مطلب اس نے چار دن پانی دن پہلے مانگ لیا تو کوئی اس نے بڑا جرم نہیں کیا برہ لیجئے اس کا بڑا جرم بن گیا یعنی تنخواہ مانگنا ایک سنگین جرم بن گیا جس کی پداش میں اس کو موت لینا پڑی ناظرین یہ واقعہ پچیس سالہ ویس نامی سیل مین نے تنخواہ مانگی ہے زین ولد شیخ شبیر یعنی زین جو ہے وہ لڑکا ہے شیخ شبیر کا اس نے اس کے اوپر فائرنگ کی ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں جو گولی لگی ہے اس کے آویس نامی سیل مین کے جبڑے میں گولی لگی ہے جبڑے میں گولی لگنے کی وجہ سے فوراں اس کی زبان یا اس کا جو اندر کا جو گلے کا حصہ جو باہر آ جاتا ہے اور اسی اسنا میں ظاہر ہے اس کو میڈیکل فسیلٹی کے لیے ہسپیٹل شفٹ کیا جا رہا تھا الائیڈ ہسپیٹل میں لیکن وہ جانبر نہ ہوئے اور وہ موقع پر مطلب جو ان کو گولی لگی اس کی وجہ سے وہ ہسپیٹال جاتے ہوئے جہاں وہاں پہنچ کر دم توڑ گئے ناظرین گول کریانہ میں یہ جو واقعہ ہوا ہے فائرنگ کا مقتول عویس جو ہے وہ بتایا جاتا کہ ان کے پاس ملازم تھا لیکن اس کی ہسپیٹال منتقلی کے دوران جان چلی جاتی ہے باپ بیٹا یعنی زین اور اس کا باپ شیخ شبیر موقع سے فرار ہونے میں کامجاب ہو گئے اور اسی طرح ناظرین یہ جو ہے پولیس ہے باکا پر پہنچی ہے تھانہ ریل بزار کی پولیس جو ہے اس نے مطوفی کی جو لاش ہے اس کو متلکہ فیصلہ بادہ لائیڈ ہسپیٹل میں پہنچایا ہے وہاں پوسٹ مارٹم دیگر کاروائی کی جائے گی پولیس اپنی کاروائی میں مصروف ہے لیکن افسوسناک واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک تنخواہ مانگنا ایک غریب کا ایک مزدور کا جرم بن گیا ابھی ناظرین آج چار اپریل ہے یکم مئی جو ہے یہ مزدوروں کا دن تھا غریبوں کا مزدوروں کا جو مزدوری کرتے ہیں جو دہاڑی لگاتے ہیں ان کے لیے ایک عالمی دن منایا گیا ہے کل کا دن جو تھا وہ بتایا جاتا ہے کہ صحافیوں کا دن تھا لیکن جو مطلب انسان کے حوالے سے جو اس کے مسائل ہیں کہ گربت کی جو زندگی ہے غریب کی زندگی گربت کی زندگی یہ مطلب جو ہے جہرن کر دی گئی ہے اس مہنگائی کے دور میں اور ہر شخص جو ہے وہ جیسے سمجھ لیں کہ خدا نہ خواستہ خدا بنا بیٹھا ہے ایسی صورتحال ہے کہ آپ نے ایک مزدور کی اس کی اجرت مانگنے پر اس کی جان لے لی ناظرین اسی طرح ایک واقعہ آج یہ بہت بڑا واقعہ بتایا جاتا ہے 35 لاح کی ڈکیتی کا واقعہ سمناباد فیصلہ باد میں ایک جیز کی فرنچائز پر بھی ہوا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں یہ دوسرا ڈکیتی کی وارداد کا واقعہ ہے ناظرین اس سے پہلے بھی واقعہ یعنی بتایا جاتا ہے وہاں ہوا اور ان کے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے یا وہ رکھتے نہیں ہیں شاید اور ان کے پاس یہ آج سمناباد جو جیز کی فرنچائز ہے اس کے اوپر ایک ڈکیتی کا بڑا واقعہ یعنی ڈاکو 35 لاکھ روپے بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے لوٹ کر فرار ہو گئے اور اس طرح کی اندھیر نگری جو ہے اس کا صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے آج جو افغان افغانستان کی سائٹ پر کوئی گاؤں لگتا ہے وہاں سکول تھا ایک سرکاری وہاں بھی فائرنگ ہوئی ہے اور آٹھ ساتزہ جو ہیں وہ مطلب شہید ہو چکے ہیں ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ہیں چھے اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے ان کے لئے میں علیدہ بات کروں گا علیدہ ویلوگ ہوگا برحال یہ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور یہ شرمناک بھی ہے افسوسناک بھی ہے کہ ایک مزدور کی جان مانگی حالانکہ ہمارا جو مذہب ہے ہمارا دین ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری جو ہے اس کے پسینہ سوکنے سے پہلے اس کو دے دی جائے لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا عموماً یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ مزدور کی مزدوری مانگنے پر کیوں ہوتے ہیں یہ سوالات بھی ہیں ہمارے لئے یہ اجازت دیں اللہ حافظ